آج کی ریمیڈی ان مرد حضرات کے لیے جن لوگوں کو بےولادی کی پرابلم رہتی ہے جب وہ اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں سیمنز این الائنسز کا اس میں ان کا جو ریپٹ ہے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ہونا چاہیے اس میں انبیلنس ہوتا ہے یا موٹیلیٹی ایکٹیو موٹیلیٹی ہے وہ سکسٹی پرسنٹ پلس ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہونا چاہیے وہ کم ہوتا ہے بعض لوگوں کے بلکل جراسیم نہیں لوتے ہیں کہ ایزوسپرمیا کھیلاتا ہے وہ اور بعض لوگوں کو اولیگوسپرمیا کھیلاتا ہے جس میں جراسیم کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ویکنس بھی محسوس ہوتی ہے بعض لوگوں کو تو اپنے ایزوسپرمیاں میں بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا بائف سی کرنا پڑے گا آپ ضرور جو ڈاکٹر کا مشورہ ہے اس پر عمل ضرور کیا کریں اور دوسری چیز جب یہ ریمیڈی استعمال کریں گے انشاءاللہ ایزوسپرمیا کے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اولیگوسپرمیا کے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تمام عمر کے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے یہ ہے کہ آپ کے جراسیم ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ ہو جائیں گے ریپیٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ ہو جائے گا والیوم ٹو پائنٹ فائف ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ حمل ٹھرانے کے لیے بہترین ایکٹیو موٹیلیٹی کہلاتی ہے تو اس کے لیے ٹوٹلی تین چیزیں ہیں یہ آپ نے لینی ہے جڑ کونچ جڑ کونچ یہ اس کا وزن آپ نے لینا ہے پچاس گرام یہ اس کا پاورڈر ہے دوسری چیز ہے سفید مسلی یہ سفید مسلی ہے اور یہ اس کا پاورڈر ہے یہ بھی ہم نے لیا پچاس گرام یہ ہے بہمند سفید بہمند سفید کہلاتی ہے یہ اس کا پاورڈر ہے یہ بھی ہم نے لیا پچاس گرام ان تمام کو مکس کر لیں اور باریک پاورڈر بنا لیں اور انشاءاللہ تالہ اسے تین ساڑھے تین مہینہ یوز کیجئے گا اسی تین ساڑھے تین مہینے میں خوشخبری بھی آپ سنا دیں گے اس ٹائپ کا پاورڈر بنے گا اور اس کی ایک چاہ والی چمچ صبح ناشتے کے بعد اسے ایک چاہ والی چمچ رات کھانے کے بعد ایک کب دودھ یا پانی کے ساتھ اور یہ کنٹینیو استعمال کریں گے تین ساڑھے تین مہینہ اسے ڈیابیٹک پیشنٹ بھی لے سکتا ہے ہائی بی پی کا پیشنٹ بھی لے سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی میٹھا نہیں ہے کوئی نمکین نہیں ہے اور انشاءاللہ جب خوشخبری آ جائے گی آپ کی بہت ساری دعائیں میرے ساتھ ہوں گی جب تک کیلئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی